اوے علی جا کے صاحب کے گھر تو کہا کہ میری طبعے ٹھیک نہیں آج میں کام پر نہیں آؤں گا تو اب با فون کر کے کہہ دیتے ہوں نے وہ فون تو کافی دیر سے کر رہا ان کا نمبر ہی نہیں مل رہا اس لئے تو تجھے کہہ رہا ہوں کہ جا کر کہہ دے وہ انذار کر رہے ہوں گے جا میرا بیٹا چل ٹھیک ہے یار پھر میں تو یہ شام میں ملتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں ساپ جی ساپ علی تو اجاز نہیں آیا نہیں ساپ ان کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی وہ اسی لئے آج نہیں آئے انہوں نے مجھے بھیجے کہ جا کے آپ کو بتا دوں کہ آج وہ نہیں آسکیں گے اور وہ آپ کو فون بھی کر رہے تھے لیکن آپ کا نمبر بن جا رہا ہاں وہ موائل کی چارجنگ اینڈ ہو گئی تھی چارج پہ لگایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اسے کہنا کہ کل لازمی آجائے کامزاد ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 � اس کو پتا ہوگا اس کا یہ تو آئی فون ہے آئی فون تو بڑا مہنگا موبائل ہے تیرے پاس کہاں سے آیا یہ مجھے گراوا ملے میں قاسم روڈ سے گھر کی طرف آردے تو راستہ میں پڑا تھا کمال ہے ہمیں تو کبھی گرے ہوئے سو روپے نہیں ملے اور تجھے آئی فون مل گیا تجھے اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنے کا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا پچاس ہاتھ ہزار کا تو ہوگا پاگل ہو گیا ہے کیا دھائی تین لاکھ روپے کا ہے عام چیز نہیں ہے آئی فون تین لاکھ ادھر دے جلدی سے میں ابھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ موبائل کہاں سے آئے تیرے پاس اب بھامت صاحب کے گھر سے واپیس آرہا تھا تو مجھے یہ راستہ میں گراوا ملے اور آپ کو پتا ہے اس کی قیمت تین لاکھ روپے ہے تین لاکھ تو پھر یہ بند کیوں ہے اس کو آن کرنا کسی طریقے سے جس کا یہ ہے وہ تو پریشان ہو رہا ہوگا اب بھام میں نے تو اسے آن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ آن ہی نہیں ہو رہا پھر بھی دوبارہ دوبارہ کوشش کرتا رہے آن کرنے کی اور گھر سنبھال کے رکھ دے امانت ہے کسی کی اچھا اب بھام ٹھیک ہے بس یار نقصان بتا کے تھوڑی ہوتا ہے موبائل چارجنگ پہ لگاوا تھا بلہ جانے کون آیا ہے کب آیا ہے اور ہاتھ دکھا گیا ہاں ہاں جا کے کمپلین کرتا ہوں میں ڈبا وغیرہ سب پڑھا ہے میرے پاس اتنی مہنگی چیز تھی کوئی مزاگ تھوڑی ہے اوکے اوکے اب بھام صاحب کے گھر سے واپس آرہا تھا تو مجھے یہ راستے میں گرہوا ملا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی کیمت تین لاکھ روپے ہے تین لاکھ تو پھر یہ بند کیوں ہے اس کو آن کرنا کسی طریقے سے جس کا یہ ہے وہ تو پریشان ہو رہا ہوگا اب بھام میں نے تو اسے آن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ آن ہی نہیں ہو رہا صاحب وہ ایک چھوٹا سا کام یاد آگیا ہے میں گھر تک جا رہا ہوں ابھی آ جاؤں گا واپس چلو ٹھیکے ٹھیکے جلدی آ جائیں اببا میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ یہ مجھے گرہوا ملا تھا بیٹے میں تیرا باپو میرے سامنے ڈرامے نہ کر سلسل بتا دے یہ تُو نے کہاں سے اٹھایا ہے صاحب کے گھر سے نا نہیں نہیں اببا میں کیوں اٹھا ہوں گا بھلا ان کے گھر سے بکواس مت کر صاحب کا فون ہے یہ چارجنگ پہ لگاوا تھا وہاں سے اٹھایا ہے تُو نے اور کہانیاں کر رہا ہے کہ روڈ سے مل ہے لے کے چلو پھر تجھے ان کے پاس نہیں نہیں اببا مجھے نہ لے کے چلو ان کے پاس میں بتاتا ہوں آپ کو اببا انہی کا ہے شرم نائی تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے ان کے گھر ملازمت کرتا ہوں میں کتنا خیال لگتے ہیں وہ ہم لوگوں کا اور تُو یہ حرکت کر رہا ہے اب جا کر دیتا ہوں انہیں واپس شربندہ کروا کے رکھ دیا ان کے سامنے جاہل صاحب وہ ایک بات کرنی ہے آپ سے غصہ مت کیجئے گا ہاں ہاں بولو اجاز کیا بات ہے صاحب وہ آپ کا یہ موبائل کسی اور نہیں بلکہ میرے بیٹے نہیں اٹھایا ہے کل جب وہ آیا تھا نا آپ کو میرا بتانے کے لیے تو جاتے جاتے یہ نادانی کر گیا تمہارے بیٹے نے اٹھایا تھا لیکن وہ یہ کیسے کر سکتا ہے صاحب اب میں کیا کہوں اس کی اس بے وکوفی کا میں اسے اچھا بھلا ڈانٹ کر آیا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے آپ کے سامنے بھی لے آتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا قصور واہر ہے تم نے ڈانٹ لیا نا بس کافی ہے اور مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ تم نے اپنے بیٹے کی غلطی کو تسلیم کیا ہے ورنہ کافی لوگ تو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں یہی تو ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے صاحب اگر بچوں کی موقع پر روک تھام کر لی جائے تو وہ مزید بگڑنے سے بچ جاتے ہیں اور میں غریب ضرور ہوں لیکن جو بات غلط ہے سو غلط ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے اپنے گھر میں ایسا ملازم رکھا ہے جو اتنا ایماندار ہے ورنہ آج کل کے دور میں تو لوگ دو تین ہزار کی چیز نہیں چھوڑ دے اور تم نے دو ڈھائی لاکھ کا موبائل مجھے بغیر کسی لالچ کے واپس لا کے دے دیا جی صاحب اب میں ذرا گھر کے کام دیکھ لوں اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے موسیقی